دوستو آج کی فیڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئے ہوں دراز کی پاکستان ڈے سیل کے اندر سے بہت سارے میسٹری بوکس اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گیجٹس بھی لے کے آئے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی یونیک سی چیز آپ لوگ کے لیے آج میں لے کے آئے ہوں اس کے انبوکسنگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا موجود ہے اور وہ کس طرح کی چیز ہونے والی ہے مجھے تو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے لیکن آپ لوگ کو نہیں پتا بس ایسے میرا دل کیا تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ ملی ایک وچر کورٹ ملا تو اس وقت میں نے وہ چیز مگوا لی اور آج ہم اس کی انبوکسنگ کر کے اور ریویو تو بعد میں دیکھیں گے جب اس کو چلا لیں گے باقی کافی زیادہ چیزیں چلی سب سے پہلے تو آپ لوگ کو وہ چیزیں میں دکھا دیتا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آج میں آپ کے سامنے انبوکس کروں گا کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں تقریبا مگوائی گئی ہیں دراز کی پاکستان ڈے سیل کے اندر سے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ نکلتا ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں کافی زیادہ ڈسکاؤنٹ میں ملی ہیں اور کافی وزنی بھی ہے بہت مشکل سے اٹھا رہا ہوں تو چلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کی ویڈیو کا لائک ٹارگٹ تو آج کی ویڈیو کا جو لائک ٹارگٹ ہے وہ ہے پورے پانچ سو لائکس تو پانچ سو لائکس ہو جانے چاہیے اور اس کے ساتھ سے چینل پر نیو ہونا تو چینل کو لاجتے ہیں سبسکرائب کرنا کیونکہ میں اس طرح کی انبوکسنگ کی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں تو چلی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دسکرپشن بوکس میں نے آپ کو اتھیک ملک افیشل کا لنک دیا ہے ان کو لازم دور پر چیک کیجئے گا بہت اچھی ویڈیوز یہ بناتے ہیں دوستو ان کی انبوکسنگ سٹارٹ کرتا ہوں آج کی انبوکسنگ ہے وہ کافی خاص ہونے والی ایکوں کے کافی زیادہ ہیں اور اس میں سے کچھ تو ہیں جی ہمارے میسٹری بوکس اور کچھ ہیں جی نارمل ہمارے جو پیکجز ہیں وہ ہیں تو سب سے پہلے میں اوپن کرتا ہوں جی یہ والا تو اس وقت ہم اوپن کریں گے یہ تھوڑا سا زیادہ ہے تو اس کو ہم جلدی سے اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی اس کے اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے تو میں جی اس کو فرسٹ اوپن کرنے جا رہا ہوں تو جلدی جلدی سرد سے کیا نکلتا ہے یہ مجھے پتا ہے کیا ہے لیکن آپ لوگوں کو نہیں پتا ہی میں نے خود مانگوایا تھا تو چلی میں جلدی سے اس کو اوپن کرتا ہوں تو یہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ ہے جی ایک بیک ٹروپ بلیک لگی جیسا کہ آپ لوگوں کو میں دوسرے چینل کا اگر پتا ہے تو اس کے بیکڈرونڈ میں میں نے اس کو لگایا ہوا ہے اور وہاں پہ یہی چیز لگی ہوئی ہے بلیک ٹروپ ہے یہ وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس پہ پلیئر پڑھنے یا سب کچھ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ مجھے ملا ہے تقریباً ساڑھے چار سو رپے میں اور اس کا جو سائز ہے پانچ زربے پانچ فٹ ہے تقریباً تو سب سے پہلے چیز ہماری یہ نکلی ہے ابھی اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں باقی مزید چیزیں اوپن کرتے ہیں تو اس کو میں باقی بعد میں میں نے ایک جگہ لگانا تھا تو اس لئے موائر ابھی نیکس چیز اوپن کرتا ہوں یہ والا میسٹری بوکس ہے اور اس کی قیمت صرف اور صرف ستر بے ہے اور دیکھتے ہیں ستر بے کے اندر ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو چلیئے جلدی سے میں یہ ستر بے والا میسٹری بوکس اوپن کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کے اندر سے کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بھی اوپن ہو گیا تو اس کے اندر سے کچھ زیادہ تو نہیں مجھے پتا چل گیا ہے یہ کیا ہے یہ بیسیکلی ایک شاپنگ بیگ ہے تو یہ شاپنگ بیگ صرف اور صرف 34 روپے کا ملتا ہے لیکن یہ 70 روپے کے اندر آیا ہے تو یہاں پہ میں اس کو لاؤس میں مانوں گا یہ ہمیں لاؤس ہوا ہے تو چلو جی اب نیکس چیز ہم اوپن کر لیتے ہیں اس کو میں فی الحال یہاں پہ رکھ رہا ہوں جگہ بھی تھوڑی شورٹ سی ہے تو اب یہ والی چیز اوپن کر لیتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے لیکن یہ میں نے خود مغوایا تھا مغوایا تھا اور یہ مجھے ملا ہے ون فیفٹی کے اندر اور اس ویسے میں نے مغوایا کہ جو سیل لگی ہوئی تھی نا پاکستان ڈے سیل تو اس کے ویسے یہ تھوڑا سستہ مل رہا تھا تو اس ویسے میں نے اس کو مغوایا ہے تو چلیے جلدی سے اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر تو آیا ہوگا کہ یہ آج کل کی ضرورت ہے جس طرح کے وبا پھیلی ہوئی ہے تو یہ اس ویسے میں نے مغوا لیا ہے تو آپ لوگ اگر مغوانا چاہے تو نیچے ڈسکرپشن بوکس میں لنک ڈال دوں گا وہاں سے آپ کو مل جائے گا اور یہ مجھے ملا ہے صرف ون فیفٹی روپیز کے اندر اور سب سے بڑی بات فری شیپنگ کے ساتھ یعنی کہ اس کے ڈلیوری چارجز بھی نہیں تھے اس ویسے میں نے مغوایا ہے تو اب اس کے بعد ایک اور مستری بوکس یہ والا مستری بوکس میں اوپن کروں گا اور یہ والا بھی مستری بوکس ہے اور یہ بھی ستر پر کے اندر ہی ملا ہے یعنی وہ ستر پر میری دونEmری بوکس میں نے دوں گھوک psy تو یہ دوسرا میری بوکس ہے تو آپ لگوں کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری Brother hurtsger about $ смог آئے تو ligy drummer deal اور پاہ پوچھ لوگ لوگا رہے سے پوچھتے ہیں کہ ہم پانچ dist work's آدم کرتے ہیں وہ ایک ایک ہی сделал بےاری میرا بارہ جب اکٹھے پانچ آدم کروں گئے تو وہ ایک ہی takت باہی sóloگے اوپن کرو اس کے اندر سے کیا کچھ نکلتا ہے تو یہ بھی اوپن ہو گیا اور یہ ستر پر والے مسٹی بوکس کے اندر سے نکلی ہیں دو ادر تر تھرڈ کلاس جو میٹریس ٹھیک ہے جی یہ نکلی ہیں باقی اس کے بعد یہ والا جو بوکس ہے یہ میں نے خود مگوایا ہے یہ میں نے کسی جگہ ڈسپلی لگانا تھا اس کے لیے میں نے مگوایا ہے تو اس کا ڈسپلی یہ تقریباً سارے کا سارا جو بوکس تھا یہ پورا ایک بورا پیکٹ یہ میں جو ملایا ساڑھے پانچ سور بے کا سارے پانچ سور پر میں دیکھتے ہیں کیا میں دیکھنے کو ملتا ہے اور جلدی سے ہم اس کو اپن کر دیتے ہیں مجھے پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے لیکن آپ لوگوں کو دکھانا آپ لوگوں کے لیے تھوڑا ہو سکتا ہے انٹرسٹنگ ہو جائے تو چلی جی میں اس کو بھی اوپن کرتا ہوں تو اس میں کچھ زیادہ سٹاوکٹ سائنس نہیں ہے تھوڑی سیمپل سی چیز ہے میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ بیسکلی ہیں جی آہ دسپلی فریمز ہیں ٹھیک ہے جو ہماری پکچرز بگر آتی ہیں نا ان کا ڈسپلی ہے یہ یہ پکچرز بنی ہوئی ہیں یہ بیسکلی میرے ایک دوست کا فوٹو سٹوڈیو ہے تو یہ بیسکلی اس کے لیے مغوایا ہے ہم نے تو یہ اس نے سائز لگانے ہیں اپنے سٹوڈیو کے اندر ان پکچرز فریمز کے تو اس وجہ سے یہ مغوایا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ چیزیں اوپن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دراز کے جو سیل لگی ہوئی تھی پاکستان اس کے اندر سے یہ چیزیں مغوای ہیں اور ہمیں کافی سستی پڑی ہیں تقریباً ٹونٹی پرسینٹ ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے ہیں اب یہ چیزیں سائیڈ پر کر دیتا ہوں کیونکہ دو بڑے بوکس ہیں ہم نے ان کو اوپن کرنا ہے تو چلیے جلدی سے میں ان کو بھی اوپن کرتا ہوں یہ چیزیں مڑا بوکس ہے نا اب جیسے بھی یہاں پہ آ رہا ہے یہ اوپن کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے تو میں جلدی سے اس کو اوپن کرنے جا رہا ہوں تو یہ میں نے خود ہی مغوایا یار میسٹری بوکس جو ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں یہ وہاں خود مغوایا ہے اور اس کے بعد جو وہاں بوکس ہاں وہاں بھی میں نے خود مغوایا ہے لیکن یہ جو مجھے میرا یہ تقریباً ساڑھے تین سوڈ پر کا ملا ایسے اس کی جو پرائز تھی چار سو روپے تک تھی تو ڈسکونڈ میں آکے تو یہ سارے تین سو روپے کا ملا چلی جلدی سے میں اس کو اوپن کرتا تو لو دوستو آپ لوگ بھی کہہ رہے ہو گئے یار پتہ نہیں کیا ہر ویڈیو میں لڈو لازمی شامل کر رہا ہے پچھلی جو بڑی لڈو تھی وہ تو چلو جب کھیل نہیں ہونا تو بندوں کو خود ہی کھیلنا پڑتا ہے تو یہ اگر میں بس اس کے بعد تھوڑا شوک پڑ گیا ہم لوگ نے لڈو کھیل نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لوڈو ٹونڈ رہے تھے لیکن ہمیں اتنی بڑی جو لوڈو نہیں تھی مل رہی تو اس ویسے میں نے یہ والی جو لوڈو دراز سے مغوائی ہے کیونکہ سائز میں کافی بڑی ہے اور یہ سارے تین سو کی مجھے ملی ہے تو اس کو کھیلنے میں بھی تھوڑا مزا آئے گا تو یہ سب سے بڑی ایک چیز سمجھ لو مغوائی آج کی رینڈم اس میسٹری بوکس پاکستان ڈے سیل سے اب یہ دپہ رہ گئی تو اس کو بھی ہم نے اوپن کرنے اور دیکھنا کہ اس کے مل ملیا اپنے تک لیا تو جلدی سے آپенко کو بتاتا ہوں بھی اس citi کے مگہ کو جو کچھ بھی ہے استوید منٹا سپنی اپنے تک لیا مسید ہے اورک اس کی بڑی اس سب کی جو سارے ہمارے بتاتا دراز میں یہاں گیجٹ asynchronous سب سے زیادہ ہے اور یہ مجھے ملا ہے تقریباً ساڑھے ساتھ ہزار پے کے اندر ویسے اس کی پرائز نو ہزار پانچ سور پے تھی ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں ڈسکاؤنڈ کے اندر ٹھیک چیز ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے تو چلی جلدی سا ہم اس کو اوپن کرتے ہیں دوستو اوپن میں کر چکا ہوں تو یہ ہے جی ایک پی سی جو کہ اکثر دراز پہ لگے ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی کافی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایوال جو پی سی لگے ہوتے ہیں تو راز پہ ان کو پرک سے لکھا ہوتا ہے جی یہ آپ کے اتنے مل جائیں گے اور ان پہ جیٹیا فائی وغیرہ وہ بہت آسانی سے چل جائیں گی اور بسکلی اس کو کبھی پھر میں ریویو کروں گا مکمل طور پہ اس کو بقیادہ چیک کریں گے کیا اس پہ جیٹیا فائی وغیرہ چلتی بھی ہے کہ نہیں چلتی ہے تو یہ بسکلی مگوایا ہے میں نے ساڑھے ساتھ ہزار پی کے اندر اور ہم دیکھیں گے کہ یہ پی سی اپنی ریکوائرمنٹ کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں ترتا تھوڑا سا اس کا میں فرنٹ کیوں یہ ہوتے بسکلی برینڈڈ ہے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں اس کا تو وہ ہلا ہوا ہے یار جو سی ڈی روم ہے جو اس کو بعد میں چیک کروں گا میں تو یہ ہوتے برینڈڈ ہی ہیں جس طرح آپ لینے جائے کمپیوٹر مارکٹ سے تو آپ لوگ کو یہ جو پی سی ملتے ہیں یہ برینڈڈ ملتے ہیں بسکلی یوز میں ہوتے ہیں یہ یوز میں ہی ہوں گے یہ تو مجھے پہلی پتا تھا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ریکوائرمنٹ اوپر دی گئی تھی یہ ان پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا تو کریں گے باقی وہ بات کی بات ہے بات میں ویڈیو ایک منا دوں گا اگر آپ لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہوگا کمنٹ کر دینا اگر یہ ویڈیو چاہتے ہو کہ میں اس پی سی کو مکمل طور پر چیک کریں اور دیکھیں گے اس کے اندر جو جی ٹی اے بغیرہ وہ چلتی ہے کہ نہیں چلتی یہاں یہ پی سی کہاں تک گیمز کو چلا پاتا ہے تو یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں یہ تقریباً آج کی وہ شاپنگ تھی میرے دس سے گیارہ ہزار پین اندر مجھے پڑھی ہے اور کچھ چیزیں اس میں سے تقریباً آدھی چیزیں میں نے خود مگوائی تھی اور آدھی چیزیں جو تھی وہ تقریباً مسٹری بوکس تھی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کا آپ لوگوں نے لازم طور پر لائک کر دینا ہے اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازم طور پر سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ آپ نے چینل پر سترے کی ان بوکسنگ کی ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں تو بس ہیارا آج کی ویڈیو اللہ حافظ